موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین رمضان المبارک کے موقع پر مختلف عنوین کے تحت انشاءاللہ قسام میں گفتگو ہوتی رہے گی تو آئیے آج گفتگو کرتے ہیں سحری کرنا اور افتار کرنا سحری کرنا یہ بخود بڑی فضیلت ہے یہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ ضرور کھاؤ کیونکہ اس میں تمہارے لیے برکت ہے اور مزید فرمایا کہ اہل کتاب اور ایمان والے کے درمیان ہمارے درمیان جو فرق ہے روزہ رکھنے میں وہ سحری کرنا ہے تو سحری کرنے میں بہت فضیلت ہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت اور فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں تو سحری ضرور کھائے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو ضرور سحری کریں مزید یہ کہ کچھ بھی کھانے کی خواہش نہ ہو تو چھوہارائی کھالے کھجور کھالے تھوڑا پانی ہی پیلے مزید یہ کہ تھوڑا تاخید سے ایسا نہیں کہ رات ہی میں کھا کر گس ہو گئے تھوڑا تاخید سے سحری کھائے اس کی زیادہ فضیلت اور زیادہ سواب ہے اور یہ کہ مان لیجیے اگر آپ نے صبح سادق سے ایک گھنڈہ پہلے آپ نے سحری کھالے تو اخیر وقت کم سے کم پانی پی لے یا کچھ ضرور تھوڑا کھالے تاکہ جو اخیر وقت میں سحری کھانے کا سواب ہے وہ آپ کو مل جائے اور مزید یہ کہ افطار کرنے کا معاملہ ہے تو افطار بھی جیسی ازان ہو غروب افطاب ہو ازان ہو آواز آئے ازان کی فورا افطار کریں کیونکہ تاخیر سے افطار کرنا ہی بہتر نہیں ہے مزید یہ کہ افطار آپ میٹھی چیز سے کھجور سے وہ زیادہ بہتر ہے اگر کھجور چھوارے نہ ہو تو پانی سے کریں یہ مستحب ہے بہتر افضل نہیں ہے خاص طور پر افطار کے موقع پر دعا کرنا چاہئے افطار کے موقع پر خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں نازم ہوتی ہیں تو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا اور اچھائی کا حلائی کا عملہ کریں اور پھر دوسروں کا بھی خیال کریں کیونکہ افطار کرانے کا بہت زیادہ سواب ہے بیالہ جو پڑوس میں ضرورت مند ہیں ان کا بھی خیال لکھیں اللہ ہم سب کو نیک عمال کی توفیق تا فرمائے امین و آخر دعوان الحمدللہ اور دعوان